اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی شاہد اقبال سمو ویلکم بیک ٹو اینڈ ادھر لیکچر آف ٹک ٹاپ شاپ ٹریننگ آج کا جا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پروڈکٹ لسٹنگ پہ کہ ٹک ٹاپ شاپ سیلر سینٹر پہ ہم کس طرح سے پروڈکٹ لسٹنگ کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارا لیکچر نمبر سکس موونگ فارورڈ ٹو دا سکرین لیکن ہاں رکو ذرا سکرین پہ جانے سے پہلے اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ الڈی سبسکرائبر ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور میرا فیس بک کا گروپ لین ای کامرس و ایمازونکس لاز بھی جوائن کریں اور مجھے فیس بک پہ فالو کریں تاکہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہے اور ہم ایک دوسرے سے کمیونکیشن کر سکیں چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور یہاں پہ یہ ٹک ٹاک شاپ سیلر سینٹرل اس کی الڈیڈی ویڈیو ایک ہو چکی ہے تو یہاں پہ ہم نیچے آئیں گے پروڈکس کے اندر اور پروڈکس کے اندر آپ آئیں گے مینیج پروڈکس مینیج پروڈکس کے اندر آکے آپ ایڈ نیو پروڈکس یہاں سے آپ کو آپشن آتا ہے یا آپ ڈاریک یہاں سے ایڈ نیو پروڈکس بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ نیو پروڈکس کرنے کے بعد جو میں نے پچھلی لیکچر کے اندر پروڈکس ریسرچ والے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو جو جو چیزیں بتائی تھی کہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ایمیجز ویڈیوز کانٹینٹ کہاں سے لینا ہے سب کچھ بتایا تھا میں نے آپ کو اور آپ کو اس کے فولڈرز بنانے جیسے یہاں پہ ہم نے ادھر یہ ایک فولڈر بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری لسٹنگ کے سارے فولڈرز ہیں اور یہ سرٹیفیکٹ ہے اس کے علاوہ یہ ویڈیو ہے تو یہ ساری ہم نے ناؤنلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے تو آپ بھی اس طرح سے فولڈرز بناتے جائیں گے آتے ہیں واپس تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ٹائٹل دینا ہے اور کوشش یہ کیجئے گا کہ جو ہمارا پروڈکٹ ریسرچ کا ٹاپک تھا اس کے اندر میں نے آپ کو کی ورڈ ریسرچ کا بتایا تھا کہ آپ نے کی ورڈز کہاں سے اٹھانے کوشش کیجئے گا کہ اپنی پروڈکٹ کے وہ والے کی ورڈز آپ کو یہاں پہ آپ یوز کریں ٹھیک ہے بلکہ جو فری شپنگ 50% آف وارا آپ ٹائٹل میں یوز نہیں کیجئے گا وہ آپ ڈسکرپشن میں یوز کریں کی ورڈ باقی جو ہے وہ آپ کی ورڈ ایک بار آپ جب بائیر اکاؤنٹ پہ سرچ کریں گے اس پروڈکٹ کو تو جو ٹائٹل اللیڈی رینک ہو چکا ہوا ہے آپ وہی ٹائٹل اٹھا کے یہاں پہ رکھیں ایکسپٹ برانڈ نیم یہ جہاں پہ برانڈ آ رہا ہے تو کیوں کہ اگر آپ وائل ٹیبل کریں گے یا ڈی ایس کریں گے اسٹارٹ میں ٹیسٹنگ پرپس کے لیے تو وہاں پہ آپ کو یہ پروڈکٹ جینرک برینڈ کے نام پہ ریجسٹر کرنی ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جینرک یا نو برینڈ سیلیکٹ کرنا ہوگا تو اس صورت میں ہم یہاں پہ برینڈ نیم نہیں لکھیں گے لیکن اگر آپ ہال سیل کریں گے آفٹر تھری منس جو بھی آپ کا پلان ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ برینڈ نیم دینا ہوگا جس بھی برینڈ کے آپ پروڈکٹ سیل کریں گے اچھا سب سے پہلے آپ کو ٹائٹل دینا ہے یہاں پہ دو سو پچپن لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ یہ لاسٹ کمپلیٹ پروڈک انفرمیشن کین ہیلپ انکریز یا پروڈک ایکسپوزیر آپ کی اگر یہ ہنڈر پرسنٹ ہوگی کمپلیٹ نیس آپ کا یہ جو پروڈکٹ ڈیٹیل پیج ہے یہ اگر آپ کا ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کی پروڈکٹ کی رینکنگ اچھی ہوگی ٹھیک ہے لسٹنگ کی اچھا یہ جیسے جیسے آپ یہاں پہ لسٹ کرتے جائیں گے چیزیں ڈالتے جائیں گے ویسے ویسے یہاں پہ پروڈکٹ ڈیٹیلز یہ شاپ کو آپشن ہے یہ شاپ کو آپشن بیسیکلی ٹک ٹوک بائر اکاؤنٹ پہ آتا ہے اور بائرز کو کس طرح سے آپ کی لسٹنگ شو ہوگی وہ یہاں پہ پری ویو میں آپ کو بتائے گا اچھا ویسے ٹک ٹوک آپ کو سجیسٹڈ کیٹگری دے دیتا ہے یہ تو یہ اس کا اے آئی ہے ٹک ٹوک کا تو یہ ریسنٹلی ہم نے جو کیٹگریز یوز کی ہیں وہ بتا رہا ہے کہ ان میں سے کسی میں تو آپ سیل نہیں کر رہے اگر آپ کی پروڈکٹ کسی ڈیفرنٹ کیٹگری میں ہے تو وہ بھی آپ کو سجیسٹ کر دے گا کیٹگری بھی آپ کو سجیسٹ کر دے گا ادروائز آپ یہاں سے مینوالی بھی کیٹگری رائٹ کیٹگری اٹھا سکتے ہیں جو جس بھی کیٹگری میں آپ کے پروڈکٹ فال کرتی ہے دن میڈیا میں آئیں گے یہاں پہ امیجز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ یہ جتنی بھی امیجز ہیں یہ ساری اپلوڈ کریں من امیج اپلوڈ کریں primary email اپلوڈ کریں من امیج آپ کی جو ہوتی ہے اور primary email جو ہوتی ہے primary email آپ کی صرف پروڈکٹ کیونی چاہیے وائٹ بیک گراؤنٹ اور مین ایمیج کے اندر آپ بلے اپنی جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری پرائیمری ایمیل ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری آ جاتی ہے یہ ہماری آ جاتی ہے مین ایمیج ٹھیک ہے بلکہ ان دونوں میں مین ایمیج ہم سے کہیں ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو پرائیمری ایمیل میں صرف پروڈکل کی مین ایمیج میں اس کی تھوڑا نام ڈسکرپشن اور فنکشن وغیرہ سارے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد نیچے آئیں گے ویڈیو آپ نے یہاں پہ ویڈیو جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کس طرح کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور ویڈیو وہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے اس کو سم ٹائم آپ کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے کیونکہ اس کا ریشو جائے وہ 9.16.2 16.9 ہے اس ریشو میں آپ اپلوڈ کرنا ہے تو اگر آپ کو کوئی لینڈسکیپ میں ویڈیو ملتی ہے تو اس کو پہلے آپ نے ایڈٹ کرنا ہوگا اچھا اس کے بعد پروڈکٹ ڈیٹیلز پروڈکٹ ڈسکرپشن ڈسکرپشن کے اندر بڑا اچھا اپشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آہ ویسے یہ تو آپ کافی پیسٹ کریں گے لیکن میں اگر آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھی اور یہاں سے اپنے ایمیج اپلوڈ کر دی پھر آپ نے ایک اور لائن لکھی جو بھی فیچر ہے اس کا فلاں علا علا شلا فلاں اس کے بعد آپ نے پھر یہاں پہ دوسری ویڈیو ڈال دی یہ کسٹمرز کو گریب کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ پریویو میں دیکھیں تو آپ کا پروڈکٹ ڈیٹیل پیج کچھ اس طرح سے کسٹمرز کو دیکھتا ہے تو یہاں پہ سوچ سمجھ کے اور اچھی والی آپ نے جو ہے وہ ایمیجز یہاں پہ ڈالنی ہے اچھا اس کے بعد سیلز انفرمیشن اب میں اس کو فلال جو ہے نا کچھ بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ ہم آگے لسٹنگ کمپلیٹ کر سکیں ٹھیک ہے برینڈ اب یہاں پہ نو برینڈ کچھ برینڈ اس میں الڈیڈی ایڈ ہیں لیٹس اپوز میں نائکی نائکی ٹھیک ہے اب اس میں آگر دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہوئے برینڈ آتھرائیزیشن اگر آپ کو برینڈ کو ایڈ کرنا پڑے گا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو برینڈ آتھرائیزیشن لیٹر کی ضرورت پڑے گی اپلائی فر برینڈ آتھرائیزیشن آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور ٹریڈ بارک آنر ہیں تو وہ فرسٹ لیبل آتھرائیز سیلر ہیں یا سیکنڈ لیبل آتھرائیز سیلر ہیں تو آپ نے وہ اور اس کا سیمپل ہم دیکھ دیتے ہیں یہ یہاں پہ سیمپل ملے گا آپ کو اس طرح کا آتھرائیزیشن لیٹر آپ کو ملے گا آپ کا برینڈ کی طرف سے یا دسٹریبیوٹر کی طرف سے اگر آپ ٹریڈ مارک آنر ہیں آپ کی اپنی برینڈ ہے تو آپ کو ٹریڈ مارک سمٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے برینڈ لسٹ کرنی ہے تو آپ کو آتھرائیزیشن کے لیے اپلائے کرنا پڑے گا ادروائیز آپ یہاں پہ نو برینڈ کیونکہ آپ وائٹ ڈبل کریں تو نو برینڈ کر کے اور پھر آپ نے یہ سارے اٹریبیوٹس یہاں پہ ڈالنے پڑیں گے اپنے امیجز دیں تو یہاں پہ اس کے بعد آپ کو سیلت انفرمیشن یہاں پہ جی ٹی آئین نہیں دیں اگر آپ کے پاس ابھی نہیں ہے نہیں دیں پرائیز لازمی آپ کو ڈالنی پڑے گی اس کے بعد کوائنٹیٹی آپ کو لازمی ڈالنی پڑے گی سیلر اس کے بھی وہ ڈالنا چاہے ہیں نہیں ڈالنا چاہے وہ آپ کی مرضی ہے اچھا اس کے بعد ویٹ آپ کو لازمی دینا ہے جو بھی ہے بارہ گرائم ہے پاؤنڈ ہے اس کے بعد اس پروڈک کی ڈائیمنشن لازمی دینی ہے سکس انٹو ٹوائل انٹو انٹو سکس ٹھیک ہے یہ جیسے آپ ڈالیں گے تو یہاں پہ یہ شپنگ فیس آپ کو بتا دے گا ٹھیک ہے اب اگر سیلر فل فیلڈ ہے مطلب آپ کی اس بی اے سے شپڈ بائی سیلر ہے تو دین آپ کا اس سے کوئی لینا دنہ نہیں ہے اگر آپ شپڈ بائی پلیٹ فارم کریں گے ویا پلیٹ فارم کریں گے تو پھر شپنگ چارجز آپ کو وہ زین میں رکھنی پڑیں گی کیلکولیٹ کرنی پڑیں گی اور پھر آپ کو وہ پرائسنگ اپنی پرائس کے اندر ایڈ کرنا ہوگی ٹھیک ہے تو یہ لسٹنگ کرنے کا طریقہ ہے اچھا یہ اس میں ایک اور بات ہے الیکٹرانکس کٹیگری بیوٹی کٹیگری سرٹین کٹیگریز ایسی ہیں جس کے اندر آپ کا آپ جب سب میٹ فار ریویو کریں گے تو وہ آپ سے لیٹ سپوز میں یہاں سے الیکٹرانک کٹیگری کو چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یو ایس کے اندر یوکے کے اندر یہ ایشو نہیں ہے لیکن یو ایس کے اندر البتہ یہ سرٹیفیکیشنز آپ سے مانگتا ہے اب جیسے یہاں پہ ہم نے اس کٹیگری کو سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اور تو اس صورت میں یوکے میں کیا ہے کہ یوکے میں آپ سے پروڈکٹ سرٹیفیکیشن مانگی جاتی ہے سوری یو ایس کے اندر یہ یو ایس کا سٹور ہے یو ایس کے اندر آپ کو الیکٹریکل سیفٹی مارکنگ کا سرٹیفیکیشنز دینا پڑے گا ٹھیک ہے یہ جو یوکے کے اندر سی ای مارکنگ ٹی او ایچ ایس مارکنگ ہوتی ہے آپ تھوڑا ان کو سرچ آؤٹ کیجئے گا تو آپ کو یہاں پہ سرٹیفیکیشنز جو ہے کو اپلوڈ کرنا ہوگا اگر آپ آپ کا کوششن یہ ہونا چاہیے یہاں پہ کہ اگر اچھا دوسرا آپ کو ڈیکلیریشن آف کنفرمیٹی بھی اپلوڈ کرنا ہوگا اب آپ کے سر ہم نے تو شروع میں ٹیسٹنگ کرنی ہے وائٹ لیبل ہے یا ڈی ایس کر رہے ہیں تو اس صورت میں ہم یہ سیٹیفیکیٹ کہاں سے لائیں ڈیکلیریشن آف کنفرمیٹی کہاں سے لائیں تو اس کا ہم نے اچھا جگاڑ نکال لیا ہے امید ہے کہ آپ بھی نکال لیں گے اگر آپ سے نہ نکلے تو پھر آپ مجھ سے لین ای کامرس ایمازونکس یا ہمارا جو ٹک ٹوک کا اوفیشل اکاؤنٹ ہے ٹک ٹوک شوپ ٹائٹنز کے نام سے آپ اس سے ریلیٹڈ کیوری اپنی پٹ کر سکتے ہیں سوال پوچھ سکتے ہیں اور ڈاکٹر ساہر گبول یا کوئی بھی آپ کو ٹرک کیا ٹرپ بتا سکتے ہیں آپ ان سے لے سکتے ہیں تو پروڈک لسٹنگ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہنڈر پرسن کمپلیٹ ہوگی تو آپ کے پروڈک کی رینکنگ ہوگی یہ زیادہ سے زیادہ ویزیپل ہوگی لوگوں کو ہنڈر پرسن کمپلیٹ نہیں ہوگی تو اس کی ویزیبلیٹی پر تھوڑا افیکٹ پڑتا ہے اور یوکے کے اندر سیٹیفیکیشنز کی ضرورت نہیں ہے یو ایس کے اندر سیٹیفیکیشنز پڑتے کی ضرورت پڑتی ہے سٹین آپ کے کٹیگریز کے اندر اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر برینڈ پروڈک سیل کریں گے تو یہاں سے آپ کو برینڈ آتھرائزیشن جمع کروانی پڑے گی اگر نو برینڈ کر کے سیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو صرف نو برینڈ کرنا ہے اور اگر آپ برینڈ پروڈک نو برینڈ کر کے سیل کریں گے تو آپ کو پھر آئی پی وائیلیشن یا نوک آف پروڈک کی وائیلیشن بغیرہ آ سکتی ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا امیجز ویڈیو پروڈک ڈسکرپشن پرائز اور کوائنٹیٹی جی ٹی نہیں بھی لگائیں گے تو چلے گا یہ آپ اچھا اب یہ یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا جس بھی سپلائر ویب سائٹ سے تھرڈ پارٹی ریٹیل ویب سائٹ سے آپ اٹھا رہے ہیں اس پروڈک کو وہاں پہ اس پروڈک کی یہ انفرمیشن آپ کو ساری مل جائے گی بیٹری ہے کے نہیں ہیں اور اس کی اس کا ویٹ کتنا یہاں پہ اور کچھ کی ورڈ سجیسٹڈ یہ جیسے یہ بتا رہا ہے ریکمینڈڈ کی ورڈ ویسڈ انڈ کیٹیگری تو یہ آپ لازمی ڈالیے گا ان سے آپ کی پروڈک بوسٹ ہوتی ہے تو یہ ٹوٹل پروڈک لسٹنگ تھی کوئی اتنی بڑی رام کانی نہیں ہے اور آپ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ نے میری پچھلی ساری ویڈیو صحیح طرح سے دیکھی ہیں آج تک کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک اپنا خیار لکھئے گا اللہ آفظ